بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یوم شہداء کشمیر کی بات کروں گا کشمیر کے شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائے گی ان کی قربانیاں غاسب بہارت کے لیے موت کا سامان ہے کشمیر میں ازادی کی کرن طلوع ہو چکی ہے کشمیری شہداء نے قربانیاں دے کر اپنی ازادی عمر کر دی اب وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں کشمیر سے بہارتی ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکیں آج کے دن کی مناسبت سے وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان اور صوبائی حکومت اپنے کشمیری بہن بائیوں اپنی بیٹیوں اپنے بچوں کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہیں میں آج کے دن یوم شہداء کشمیر کی مناسبت سے تمام کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو سال ہا سال سے ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں اور چٹان کی طرح ڈٹ کر کر رہے ہیں یوم شہداء کشمیر کے بعد میں قبائلی ازلا کی بات کروں گا قبائلی ازلا کی ترقی حکومت خیبر پختونخواہ اور وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیراعلا محمود خان کی قیادت میں قبائلی ازلا کی ترقی دن دگنی اور رات چگنی جاری ہے عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین خدمات کی فراہمی حکومت خیبر پختونخواہ کی ترجیحات ہیں مہکمہ بلتیات نے بھی قبائلی ازلا میں سات سو دو سیون زیرو ٹو سیکٹریز برتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے مسکورہ سیکٹریز ویلیج کانسل اور نیبر ہوت کانسل کی سطح پر برتی کیا جائیں گے اور شفافیت میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت خیبر پختونخواہ نے ایک ادارے کا انتخاب کیا ہے ایٹا کے ذریعے جو کہ حکومتی ادارہ ہے تاکہ شفافیت اور میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے اور قبائلیوں کے لیے جو ہمارے قبائلی ازلا کے نمائندگان ہیں جو سال ہا سال سے محرومی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو برابری کے مواقع فراہم کیے جائیں یہ سات سو دو جو قبائلی ازلا میں ویلیج کانسل اور نیبر ہوت کانسل کے سیکٹریز ہائر کیے جائیں گے یہ ایٹا کے ذریعے ہوں گے اور اس کی ریکروٹمنٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے اس کے بعد کرونا کی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ افراد جابہ حق ہوئے صوبہ بر میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار نینانوے ہو گئی ہے واضح رہے کہ جو یہ بارہ افراد جابہ حق ہوئے ہیں اس میں نو پشاور سے ہیں اور جو ایک ہزار نینانوے کی مجموعی تعداد ہے اس میں تقریباً پانچ سو بائیس جو اموات ہوئی ہیں وہ پشاور زلہ پشاور سے ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چار سو آٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صوبہ میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تیس ہزار چار سو چھیاسی ہے کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹے کے دوران خیبر پختون خواہ میں تین سو ستاسی مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں تین سو ستاسی تری ایٹی سیون خیبر پختون خواہ میں کرونا وائرس سے الحمدللہ اب تک اکیس ہزار ایک سو اٹھاون متاثرہ مریض مکمل طور پر سے ہتیاب ہو چکے ہیں میں نے جیسے پہلے ارز کی پشاور میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس ہزار نو سو ستاون ہو گئی ہے جس میں پانچ سو بائیس افراد مجموعی طور پر انتقال کر گئے اور نو افراد گزشتہ چوبیس گھنٹے میں انتقال کر گئے صوبے میں اب تک مجموعی طور پر اکیس ہزار ایک سو اٹھاون مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں میں اب ایس او پیس کے اوپر بات کروں گا صوبائی حکومت نے کرونا وائرس کے پیلاو کو روکنے کے لیے ایک منظم طریقے سے ایس او پیس جاری کی ہے کرونا کو قابو کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کے تاؤن کی بھی اشد ضرورت ہے حکومت کی بتائی گئی ایس او پیس پر عمل کرنا عوام کی ذمہ داری ہے آپ کے اپنے خاندان کے لیے آپ کے اردگرد آپ کے چاہنے والوں کے لیے ان ایس او پیس پر عمل درامت کرنا انتہائی ضروری ہے وزیرالہ کی ہدایات ہیں کہ کرونا کے صدباب کے لیے تمام اقدامات اور تمام وسائل کو بروئے کار لائے جائے اور یہ جو اقدامات اور ایس او پیس وضع کیے جا رہے ہیں جا چکے ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل درامت ہو جہاں کہیں بھی عوام ایس او پیس کی خلاف ورزی کریں یا کر رہے ہیں اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور ظل انتظامیہ اس بارے میں بڑا مستعدی کے ساتھ کام کر رہی ہے ان تمام کاروائیوں کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ کے آفیس بجوائی جاتی ہیں میں آپ کو ایک کوک سنیپ شوٹ دیتا ہوں جون سے لے کر جولائے کے بارہ دنوں تک صوبہ بر میں سات لاکھ سترہ ہزار تین سو ستتر کاروائیہ کی گئی دو لاکھ تیرہ ہزار چیسو ستنوے دکانوں تیرہ ہزار اناسی انڈسٹریل یونٹس سات ہزار سولہ ٹرانسپورٹ اڈے ایک لاکھ نو ہزار نو سو پچھتر مسافر گاڑیوں کو چیک کیا گیا یہ ہماری جو ایس او پیز ہے اس کی عمل درامت کے لیے یہ کہ روائیہ ہوں ایک لاکھ اکتر ہزار چیسو چوون وارننگز جاری کیے گئے ستتر ہزار آٹھ سو پچاسی کاروباری افراد کو جرمانہ کیا گیا جبکہ گیارہ ہزار ست سو انتر کاروبار اور یونٹس کو سیل کیا گیا جنہوں نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا ان کاروائیوں کے نتیجے میں تین کروڑ باون لاکھ چبیس ہزار چیسو چبیس روپے جرمانے کی مد میں وصول ہو چکے ہیں اور ان جرمانوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ڈیٹرنس کریئٹ ہو اور وہ ایس او پیز کو فالو کرنا شروع کرنے ظل انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کاروائیوں کے حوالے سے تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اب میں کورونا کے حوالے سے سوبے کے استعداد کار کیپیسٹی کے بارے میں آپ کو کوککلی ایک سنیپ شاٹ پروائیڈ کرتا ہوں سوبے میں اب تک ایک لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو چار ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کرونا وائرس کے صدباب کے لیے توس اقدامات کر رہی ہے سوبے میں ہسپتالوں کی استعداد کار ترجیحی بنیادوں پر بڑھائی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے دنوں ایک کووڈ سپیشلائز ہسپیٹل کا انعقاد ہوا پشاور میں اور پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاہ بھی بہت جال دو جائے گا اس وقت سوبے میں ٹوٹل دو سو ہسپتال کرونا کے لیے مختص ہیں جن میں ٹوٹل پانچ ہزار چار سو چالیس بیڈز ہیں پانچ ہزار چار سو چالیس ان ہسپتالوں میں پندرہ سو بیڈز کے ساتھ اکسیجن کی سہولت بھی دستیاب ہے سوبہ بر کے ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے ٹوٹل تین سو ترپن وینٹی لیٹرز موجود ہیں حکومت کی بہتر فیصلہ سازی اور امدہ کار کردگی سے الحمدللہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان تیریک انصاف کی مقبولیت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی ہے ایک غیر سرکاری ادارے کے حالیہ سروے کے مطابق خیبر پختون خواہ میں عوام کا پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت کے اوپر زبردست اعتماد کا اظہار ہوا ہے اس سروے کے مطابق اکاون فیصد لوگوں نے باقی جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان تیریک انصاف کو پسند کیا اور پاکستان تیریک انصاف کی حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا عوام کا یہ اعتماد اور پسندیدگی اس بات کی مظہر ہے کہ خیبر پختون خواہ میں عوام تیریک انصاف کی حکومت کی کار کردگی سے مطمئن ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا محمود خان کی کار کردگی سے اور ان کی پوری ٹیم کی کار کردگی سے مطمئن ہے اور یہ تسلسل الحمدللہ پچھلے دو سال سے نہیں بلکہ پچھلے سات سال سے ٹرنڈنگ ہے خیبر پختون خواہ میں الحمدللہ کوئی بھی جماعت پاکستان تیریک انصاف کی مقبولیت کے قریب بھی نہیں آرہی یہ جو انڈیپینڈنٹ سروے ہوا ہے اس کے خد و خال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خیبر پختون خواہ کی عوام پاکستان تیریک انصاف کی صوبائی حکومت اور ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی دن رات محنت ان کی نظریہ کے ساتھ وابستگی منشور کے ساتھ وابستگی یہ اس کا مظہر کرتی ہے کہ پاکستان تیریک انصاف پہلے سے زیادہ پختون خواہ میں مضبوط ہو چکی ہے دوسری طرف جو دوسری جماعتیں ہیں وہ دن بہ دن اپنی مقبولیت کھو رہی ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نون ایشیوز کے اوپر سیاست کر رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ عوامی فلاہ و بحبود کے جو پروجیکٹس ہیں جو عوامی فائدے کے لیے جو عوامی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پروجیکٹس ہوئے ہیں ان کو تنقید کا بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا وقت ہے پاکستان تیریک انصاف کے تمام کارکنوں کے لیے لیڈرشپ کو صوبائی حکومت کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان تیریک انصاف کی مقبولیت دن دگنی اور رات چگری بڑھ رہی ہے میں مختصرا جو لوکسٹ کی سیچویشن ہے ٹڈی دل اس کے بارے میں عوام کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں ٹڈی دل کا مسئلہ جو کچھ عرصے سے درپیش تھا اس کے حوالے سے ایک خوشائند خبر ہے کہ صوبائی حکومت نے ٹڈی دل کی حالیہ لہر پر قابو پا لیا ہے وزیراعلا محمود خان کی ہدایت پر محکمہ ذرات ریلیف ڈیپارٹمنٹ پاک آرمی اور ظل انتظامیہ پر مشتمل ٹی میں جو مسلسل لوکسٹ کے خاتمے کے لیے مصروف عمل ہے انہوں نے حالیہ لہر کو کنٹرول کر لیا ہے صوبے کے پندرہ ازلا میں ٹڈی دل کا مسئلہ تھا لیکن گزشتہ دس دن کے دوران کسی بھی ظلے میں ٹڈی دل کا حملہ نہیں ہوا پی ڈی اے میں محکمہ ذرات اور دیگر مطالقہ محکمہ صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ تمام ادارے ان کے ساتھ جو جو ہمارے فیلڈ فورمیشنز ہیں ظلے انتظامیہ ہیں ان کی کارکردگی قابل تحسین ہے ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس وبا سے بھی جس طرح خیبر پختون خواہ کی عوام ہر مشکل کا ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے ہم خواہ وہ کرونا ہو خواہ وہ لوکسٹ ہو یا اور جو ہمارے معاشی مسائل ہیں سماجی مسائل ہیں ہم ان پر بہت جلد قابو پالیں گے اور خیبر پختون خواہ کی عوام ایک ریزیلینٹ قوم ہے ہماری عوام ہر ہر مشکل کا جافشانی سے مقابلہ کرتی ہے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات سب کا بہت شکریہ